سبحان اللہ ذی اثرہ بے عبدہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات و رات مسجد اقصہ سے مسجد حرام مسجد حرام سے مسجد اقصہ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منصوب ہوتی تو بات اور تھی اگر یہ فیل حضور کی طرف منصوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں حضور گئے نہیں لے جائے گئے ہیں اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان اللہ ذی اثرہ وہ پاک ہے ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر کوتاہی سے وہ منزہ ہے آلہ ہے عرفہ ہے بالہ تر ہے لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز برید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی معلوم اللہ وقت نہیں گزرا میں کچھ بیان کروں گا میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا اندیشہ اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مفصل حدیث کی شکل میں موجود اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں متفقن علیہ جس میں روایتاں جیسا کہ میں نے ارز کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مالک ابن ساحسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں ایک بات ہے بڑی اہم وہ نوٹ کر لیجے یہ انساری صحابی ہیں ان میں سے نہیں ہیں کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ سوک رہا ہو یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور انہیں اس سے نہاہ شغف تھا نہاہ محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا تھا اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی تھی اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے ہیں حضور سے کہ ہم نے سنا حضرت علیس ابن مالک رضی اللہ تعالی عن خود لیکن وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر ان سے اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کو اس سے بہت شغف تھا تو صحابہ جو براہ راست امور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا کرتے ہیں چنانچہ یہ روایت جو متفقن علیہ ہے یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہے حضرت علیس ابن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف میں براہ راست ان سے لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن ساسا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے اب دیکھئے یہ مرفوع حدیث ہو گئی حضرت ساسا بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے انہیں لے جایا گیا قَالَ بَيْنَمَا عَنَا فِي الْحَقِيمِ وَرُبَّمَا قَالَ فِي الْحِجْرِ حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی اثنہ میں کہ میں حتیم میں تھا اور ایک دوسری روایت میں الفار حجر آئے ہیں وہ بھی کہتے اسی حصے کو مُزْتَدِعًا مَنْ لیتا ہوا تھا اِذْ اَتَانِ آَتِنْ کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا یہ آنے والے کون ہے حضرت جبرائیل یہ بات میں واضح ہو جائے گا فَشْتَقَّمَا بَيْنَ اَخْرَجَ قَلْبِي اور میرا دل نکالا سُمْمَا بَيْتَسْنِ مِنْ اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم بھی سی دیا گیا ایک روایت میں آتا ہے سُمْمَا غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاعِ زَمْزَمَا سُمْمَا مُلِعَ ایمَانًا وَحِکْمَتًا کسی طریقے سے پورے پیچ کو بھی ساتھ کیا گیا مَاعِ زَمْزَمْ سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت بھر دیئے گا سُمْمَا غُطِیتُ بِدَابْ بَطِن پھر میرے پاس ایک چوپایا لائے گیا دونَ الْبَغْلِ سوکَ الْحِمَارِ جو بغل یعنی خچر سے تو کچھ سوتا تھا اور ہمار یعنی گدھے سے کچھ پڑھا تھا اب یزو سفید تھا یُقَالُ لَهُ الْبُرْرَا جس کا نام بُرْرَاق ہے وَيَدَعُ خَطْبَهُ اِنْدْ اَقْصَى تَرْفِهِ اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پڑھتا تھا فَإِنْتُوْ عَلَيْهِ میں اس پر سوار ہوا فَنْتَلَقَ بِي جِبْرَيْلِ اب یہاں نام آگیا وہ آنے والے کون تھے پھر چلے میرے ساتھ حضرتِ جبرائیل حتی 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 سماعت دنیا یہاں تک کہ وہ آسمانِ دنیا تک پہنچ گئے جو پہلا آسمان ہے اب یہاں دیکھئے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا ہے دوسری روایات سے ہم اس کو جھوڑ کر جمع کریں کہ پہلا زمینی سفر ہے مسجدِ اقصہ تک پہنچے ہیں وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا برراک کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی بہت سے لوگ جمع ہوئے میں منتظر تھا کہ کون نماز پہائے گا کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا میں نے نماز پہائی اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء سے جو اس دنیا میں مبوس ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی یہاں سے پھر شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فستف تہاں انہوں نے دستک دی کھلوانا چاہا سیلہ منہ دا پوچھا گیا کون ہے کارا جبرائیل انہوں نے جواب دیا جبرائیل تھیلہ و منباک پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے دیکھئے یہاں ذہن میں رکھئے گا اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں قانون قانون ہے دروازے پر دستک دے نہیں ہوگی آئیڈنٹی کی نسکلوز کرنی ہوگی چاہے علم میں ہو جج جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا ذاتی علم کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ خود کسی اور عدالت میں اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں جوا کی حسن سے پیش ہو جو قانون قانون ہے پوچھا گیا آپ کے ساتھ کونے قالا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیلہ وقت غرسلہ علیہ پوچھا گیا کیا انہیں بلائیا گیا ہے قالا نام انہوں نے فرمایا ہاں اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لئے تہنیت ہے مبارک باد ہے خوش آمدید ہے کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں پھر وہ سماع دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا میں اس میں داخل ہوا فیضا فیہا آدم میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم تشریف فرمائے فقالا حضابوک جبرئیل نے کہا یہ آپ کے جدہ امجد ہیں فسلم علیہ ان کو سلام کیجئے فسلمتو علیہ میں نے انہیں سلام کہا فردسلام انہوں نے سلام کا جواب دیا ثم قالا مرحبا اندل ابن السالح والنبی السالح خوش آمدید ہے مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی پر ثم سعیدہ بھی پھر مجھے ہور اٹھایا گیا حتی آتا سماع سانیہ تھا یہاں تک کہ جبرئیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک فستفتہا پھر وہی سوال و جواب ہے میں ترجمہ نہیں کروں گا جب یہ سارا اس کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر فَإِذَا يَحْيَا وَعِيْسَى وَهُمَ بْنَا خَالَةٍ وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں اور یہ خالہ ذات بھائی ہے قَالَ هَذَا يَحْيَا وَهَذَا عِيسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُو فَرَدَّا ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُ الصَّالِحِ انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو یہاں نوٹ کی دے گا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل میں سے لہٰذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے بھائی کہہ رہے آدم جدے امجد ہیں انہوں نے بیٹا کہا ہے مرحبا بِابنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ تو ہے سب کہیں گے نبی لیکن کوئی بھائی کہے گا کوئی بیٹا کہے گا ابراہیم بیٹا کہیں گے موسیٰ وہ بھائی کہیں گے جن کی نسل سے آپ نہیں ہیں وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نفس سے کرے گا ثُمَّ سُعِدَ بِي لَسَّمَائِ الصَّالِحِ فَاسْتَفْتَحَفْ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ بَمَمَّتْ قَالَ مُحَمَّدًا قِيلَ وَقَدْ اُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی اب تیزی کے ساتھ میں اس حدیب کو پردنا چاہتا ہوں ثُمَّ سُعِدَ بِي پھر مجھے آو بلندی پر لے جایا گیا حَتَّى اَتَفْتَفْتَحَا فَاسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ وَمَمَّتْ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ وَقَدْ عُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَابَ فَفَتْحَا فَلَمَّا خَلَفْتُ فَإِذَا اِدْرِيسُ فَقَالَ هَذَا اِدْرِيسُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ السَّالِحِ والنبی الصالح یہاں ملاقات ہوئی حضرت عدریس علیہ السلام سے ثُمَّ سُعِدَ بِهِ حَدَّاتَ السَّمَعَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قِيلَ مَمَمَّاكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيلَ مَقَدُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعْمُ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِي جَا فَفَتْحَ فَلَمَّا فَلَسْتُ فَإِذَا حَارُونَ قَالَ هَذَا حَارُونَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنبی الصَّالِحِ ثُمَّ سُعِدَ بِهِ حَتَّىٰ تَسَّمَعَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَعَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَيْلِ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ نَعْمُ قَالَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَا فَفَتْحَ فَلَمَّا قَلَسْتُ فَإِذَا مُوسَى قَالَ هَذَا مُوسَى فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالْنَبِيِّ الصَّالِحِ سَدْئِ عَاشْمَان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو فَلَمَّا جَعْمَسْتُ بَتَا جب میں آگے بہا تو حضرت موسیٰ روئے قِيلَ مَا يُبْتِيكَ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے قَالَ قَالَ قِيلَ اَنَّ غُلَامًا بُعِ سَبَادِ کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بار ان کی بیست ہوئی ہے يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنْ اُمَّتِهِ اَتْخَرُ مِنْ مَنْ يَدْخُلُهَا مِنْ اُمَّتِهِ میرے بہت بار آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو بار آن اپنی امت کا خیال تو ہے وہ شرف تک جو نبی اور رسول کو اپنی امت پر ہونی چاہیے وہ ہے بتمام و کمال اسے معاذ اللہ کسی حسن پر معمول نہ کیجے بلکہ وہ جو احساس ہوا ہے اپنی امت کی محرومی کا وہ ہے کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیسے تاریخ کیا ثُمَّ تُعِدَ بھی پھر مجھے اور بلند کیا گیا ساتھ میں آسمان پر فَاسْتَفْتَهَا قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرَحِيمِ قِيلَ وَمَنْ مَعْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم قِيلَ وَقَدْ بُرِسَئِنِهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ الْمُجِيُّ جَا فَلَمَّا خَلَفْتُ فَائِدَا عِبْرَاهِيمِ قَالَ هَذَا أَبُوكَ عِبْرَاهِيمِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامِ ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بِالْعِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِي الصَّالِحِ حضرتِ عبراہیم نے پھر استقبال کیا خُش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لئے سُمَّ رُفِغْتُ اب در آیان نوٹ کیجئے گا یہاں سوعد تو نہیں آیا سوعدہ بھی نہیں آیا رُفِغْتُ پھر مجھے اور بلند کیا گیا الَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا یہ صِدْرَةِ مُنْتَحَا ہے جس کا ذکر ہے سورة النجم اسی صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس جنتِ مَاوَا ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے جو ٹھکانہ بنے گی اللہ کے نیک و کاربندوں کا جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیش فَدْخُلُوحَا خَالِدِينَ وہ بھی وہی ہے پھر اٹھائے گئے حضور بیت المعمور تک ثُمَّ اُطِیْتُ مِنْآئٍ مِنْ خَمَرٍ وَإِنَآئٍ مِنْ لَبَنٍ وَإِنَآئٍ مِنْ عَسَلٍ پھر میرے سامنے یہ بیت المعمور کیا ہے یہ بھی جان لی گئے یہ در حقیقت اس سماعے سابعہ پر ساتھویں آسمان پر خانہِ کعبہ کا اصل جو ہے اللہ کا گھر جس کا یہ ذل اور سایہ اس دنیا میں ہے خانہِ کعبہ یہ ہے وہ بیت المعمور جس کے بارے میں ایک اور روایت میں الفاظ یہ آئے ہیں اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مقتبہ داخل ہوا ہے آج چک اسے دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی اسی طریقے سے وہ فرشتے ہیں جو تواف کرتے ہیں خانہِ کعبہ کا پھر جان لی گئے یہ ہماری نگاہوں سے مقفی عالم غیب کی ایک دنیا ہے ہے اپنی جگہ چاہے ہمیں نظر نہ آئے پھر میرے سامنے تین برطن لائے گئے ایک دودھ کا اور ایک شہد کا اور ایک شراب کا فاخص اللبن میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا قال ہی الفطرہ حضرت جبریل نے توسیخ کی کہ یہ ہے اصل میں آپ کا انتخاب درست ہے یہ فطرت ہے فطرت اللہ الرطی فتر الناس علیہا یہی جو فطرت انسانی سے قریب ترین شہر اس کا آپ نے انتخاب کیا کسی خطرت پر اے محمد آپ بھی ہے آپ کی امت بھی ہے سم فرزت علیہ صلوات الخمسین کل یوم ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ تین چیزیں حضور کو یہاں عطا کی گئیں ایک تو پچاس نمازیں جو فرض ہوئی ایک دن رات میں پچاس نمازیں اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو توفہ اللہ نے دیا محمد کو امت کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہم ربہی والمومنون قلن آمن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسلہ یہاں سے لے کر آخیر تک فنسلنا علی القوم القافرین تک یہ دو آیات یہ جنت کے خزانوں میں سے دو خزانے ہیں جو شبہ محراج کو عطا ہوئے ہیں محمد رسول اللہ کو بطور توفہ امت کے لئے اور تیسری بات یہ کہہ نبی آپ کی امت کے لئے یہ خصوصی بات ہے کہ آپ کی امتیوں کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے یہ خصوصی توفے ہیں جو امت کے لئے لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین توفے نماز جو اس محراج میں فرض ہو رہی ہے اسی کو حضور کہہ رہے ہیں السلاة محراج المومنین اہل ایمان کے لئے یہ بمنزلہ محراج اس میں پھر روایت میں تفصیل آ رہی ہے واپس جب آئے ہیں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پچاس نمازیں بہت ہیں مجھے تجربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی واپس جاؤ درخواست کرو کم کرو حضور گئے دس نمازیں اس میں معاف ہوئی چالیس ہوئی پھر یہی بات ہوئی پھر بھیجا حضرت موسیٰ نے پھر تیس ہوئی پھر بیس ہوئی چوتھی مرتبہ پھر وہ دس اور پھر پانچ رہ گئی اس پر بھی حضرت موسیٰ نے یہ کہا اب بھی جاؤ یہ بھی بھاری ہے حضور نے تو ندائی کہ یہ پانچ ہی پچاس کے برابر ہیں ہمارے ہاں قول بدلہ نہیں جاتا یہ پانچ جو ہے در حقیقت یہ قائم مقام ہے ان پچاس کے جو اول الحم میں پرس کی تھی یہ پچاس ہی شمار ہوں گی اگر ان کا انسان ان پر مداومت اختیار کر لے میں آخری جملہ آپ اس کا سنا دیتا ہوں فَأُمِرْتُ بِخَمْسِ سَلَوَاتٍ کُلَّ يَوْمٍ فَرَجَاتُ الٰى مُوسَى فَقَالَ بِهَا بِمَا أُمِرْتُ بِخَمْسِ سَلَوَاتٍ کُلَّ يَوْمٍ قَالَ اِنَّ اُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيُ خَمْسِ سَلَوَاتٍ کُلَّ يَوْمٍ وَإِنِّي قَدْ جَرَّبْتُ الْمَاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي اسرائیل اَشَدَّر مُعَالَجَ میں نے بَنِي اسرائیل کا حد تل انکان معالجہ کیا ان کے حالات تو درست کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے تجربہ ہے یہ پانچ بھی نہیں جھیلی جائیں گی فرجے الٰا رب فَسْأَلْهُ تَخْصِیف مضید تَخْصِیف چاہیے لِعُمَّتِكَ قَالَ سَعَلْتُ رَبِّي حَتَّى سَتَحْيَتُ وَلَا كِنِّ اَرْضَ وَعُسِلُّمُ قَالَ فَلَمَّا جَعَوَسْتُ نَعْدَى مُنَادِن عَبْزَيْتُ فَرِيْضَتِي وَخَفَّقُ وَنِعْبَادِي متفقُنْ عَلَيْهِ مجھے ندا آئی کہ میں نے اپنے بندوں پر تخصیص کی اس میں وہ ذکر نہیں ہے دوسری روایت میں کہ ساتھی وضاحت ہو گئی کہ یہ پانچ نمازیں بھی پچاس کے برابر ہے میری بات نہیں بدلی گئی ہے وہ در حقیقت انہیں نے اسی پچاس کا رتبہ جو ہے ان پانچ کو عطا فنگا یہ روایت ہے جو متفقُنْ عَلَيْهِ روایات کثی جنت اور دوگس کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ بہت تفسیر سے دوسری روایات میں لیکن کسی اور روایت کا استناد کے اعتبار سے استناد کے اعتبار سے وہ درجہ نہیں ہے جو اس روایت باقی میں نے مسلم شریف کی روایات میں سے اور تفاصیل آپ کو سنائی ہے یہ ہے واقعہ پھر حضور واپس آئے ہیں وہی بیت المسجد اسہ میں آئے ہیں پھر واپس نشیف لائے ہیں اور اس کا میں بیان کر چکا ہوں دوسری روایات میں کہ وقت بالکل نہیں گزرا کہیں روک دیا گیا ہے پوری کائنات کو کہیں چھام دیا گیا یہ بات تو وہ ہے جو آئے سے پہلے بھی سمجھ میں آسکتی تھی کہ شاید کسی ایک جگہ پر پوری کائنات کو روک دیا گیا وقت بالکل نہیں گزرا کسی کے لئے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لئے وقت گزر رہا ہو اور صرف محمد الرسول اللہ کے لئے نہ گزرے صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بات بھی سمجھ میں آسکتی ہے لیکن یہ ہے کہ قرین قیاش وہی پہلی بات ہے کہ اس میں پورے اس وقت کے لئے وقت کی رفتار کو روک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے روکی اس کے بعد جو ہنگامہ ہونا چاہیے تھا وہ ہوا صبح جب حضور نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ مقیہ پیش آیا ہے تو جو رب عمل ہونا چاہیے تھا وہ ہوا ہے یہاں تک بھی ہوا ہے کہ بہت سے مومنین سادقین متزلزل ہو گئے مشرقین نے کفار نے بغلے بجائی اب ہمیں موقع مل گیا معلوم ہوتا آبی تک تو شک ہی کی بات تھی کہ ان کو کچھ خلل دماغی کا عرضہ ہے اب تو ثابت ہو گیا کسی شک کو صبح کی گنجائش نہیں تنانچہ اب آپ اس کا اندازہ کیجئے یہ واقعہ مکہ میں بیش کر بیان کیا جا رہا ہے انتہان لیے گئے ہیں اچھا اگر جائے تو بتاؤ مسجد اقصہ کے ستون کتنے ہیں وہاں کے جھرکیاں کیسی ہیں حضور فرماتے ایک حدیث موجود ہے کہ میں دھبرا گیا اس لیے کہ کس کو یاد رہتا مسجد اقصہ میں جا کر حضور ستون تو نہیں گر رہے تھے لیکن یہ کہ جب پوچھا جا رہا ہے تو مجمع میں تو ہو پتا ہے کہ تعلی پٹ جائے کہ اچانت اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مسجد اقصہ کو کر دیا اب میں دیکھ کر بتا رہا ہوں اور روب دنگ ہو رہے اب دیکھئے وہ مشاہدہ جو میں نے ارز کیا تھا مشاہدہ بے شمار ہے جنت سامنے لے آئی جاتی ہے اور آگ سامنے لے آئی جاتی ہے جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے مسجد اقصہ سامنے لے آئی گئی جن میں سے ہر سوال کا جواب حضور نے مشاہدے سے لیا اسی زمن میں وہ واقعہ آتا لے تو پھر ہماری جیت ہے ابو بکر کو اگر ہم متزلزل کر دے تو پھر گویا کہ ہمارے لیے کوئی اور پرابلم دا رہے روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے بھی سن کر ایک دفعہ جر جری لی ہے لیکن صرف ایک سوال کیا کیا واقعی وہ یہ فرما رہے لوگوں نے خوش روکر کہا تالیہ بجائے ہاں ہاں کہہ رہے چلو حملے چلتے انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار جو ہے کاردر ہوا ہے واقعی کو تذلزل ہے لیکن اگلا جواب ابو بکر کا یہ تھا اگر وہ کہہ رہے تو سد سد درست کہہ رہے میں روزانہ یہ مانتا ہوں کہ فرشتہ آسمان سے ان کے پاس آتا ہے تو اگر ایک مرتبہ انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بیچ ہے یہ ہے وہ دن کے جس کے بعد صدیق اکمر شمار ہوئے ہیں ابو بکر صدیق حضرات میں راجن نبی کے موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی یہ تقریر اس کے بعد بھی چنگمنٹ جاری رہی تھی لیکن چونکہ ہمارے پاس سی نائنٹی کا کیسٹ ختم ہو چکا تھا اس لیے اس کی ریکارڈن ہم نہیں کر سکے بہرحال اسی پر اتفاہ فرمائی موسیقی